چار مارچ کو محمد صابر صاحب نے تھانا لوئی بھیر میں درخواست دی کہ ان کا بیٹا اعتشام بہو سبا اور ان کی چھ ماہ کی بچی آئزل اپنے گھر سے لاپتا ہے اور چھبیس فروری کے بعد ان سے کسی قسم کا موبائل رابطہ یا کسی اور قسم کا رابطہ نہ ہو سکا ہے پولیس نے فوری ایکشن لیتے ہوئے ایف آئی آر درج کی اور تفتیش کے عمل کو آگے بڑھایا جب ہمیں پتا چلا کہ فیملی لاپتا ہے تو ہم نے تمام اینگلز کے اوپر تفتیش کی ہم نے یہ چیک کیا کہ یہ فیملی خود سے بیرون ملک چلی گئی ہو ان کی ٹرائبل ہسٹری کو ہم نے چیک کیا ہم نے یہ بھی چیک کیا کہ شاید یہ کسی گھومنے پھرنے کہیں گئے اور ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے ہم نے تمام ایکسیڈنٹس وغیرہ کی ریپورٹ چیک کی کہ اس طرح کی کوئی فیملی کسی حادثے میں ہلاک ہوئی ہو یا زخمی ہوئی ہو ہمیں اس طرح کی کوئی انفرمیشن نہیں ملی مزید چیک کرنے پر ہم نے پتا چلا کہ جن دنوں کے اندر یہ خاندان مسنگ ہوتا ہے لڑکی کے والد کا ان کے گھر میں آنا جانا پایا جاتا ہے ہم نے لڑکی کے والد کو اس انگل سے چیک کرنا شروع کیا تو پتا چلا کہ وہ دو تین ایسے لوگوں سے رابطے میں ہیں جو کہ مشکوک تھے ان کو مزید چیک کرنے پر ہم نے ایک آدمی حیدر نام کے ایک شخص کو پک کیا اور اس سے تفتیش کرتے ہوئے ہمیں پتا چلا کہ اس نے مزید اپنے دو ساتھیوں اور لڑکی کے والد مذر کے ساتھ مل کر بڑی بے دردی کے ساتھ احتشام سبا اور ان کی چھوٹی چھے ماہ کی بچی آئیزل کو رسیوں سے باندھ کر گلا گھونٹنے کے بعد گلا کاٹ کر مرڈر کر دیا ہے اور ان کی بوڈیز کو ایک کھائی کے اندر پھینک دیا ان دونوں کو گرفتار کرنے کے بعد ان کی پوانٹیشن کی اوپر بوڈیز کی سرچ سٹارٹ کی جس کھائی میں انہوں نے بوڈیز کو پھینکا تھا وہاں پر پچیس سے تیس فٹ مٹی مزید ڈال دی گئی تھی لینڈفل کے ذریعے لینڈفل سائٹ پہ دو سے تین دن خدائی کے بعد ہم نے بوڈیز وہاں سے ریکاور کر لی ہیں یہ ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے جس میں ایک سگے باپ نے اپنی بیٹی کو دامات کو اور اپنی ایک چھ ماہ کی چھوٹی معصوم نواسی کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا ہے اگر آپ کے ادکیت کوئی بھی جرائمی شاہ ناصر ہیں یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو مشکوک ہیں تو فوری طور پر ون فائف کر کے ہمیں اطلاع دیں تاکہ ہم ان کے خلاف ایکشن دے سکیں موسیقی